بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد عقیقہ کیا جاتا ہے یہ عقیقہ کرنا کیا ہے کس طرح ہے کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں میں مکمل تفصیل شاید کہ ایسی ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر نہیں ملے گی اتنی تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزیے پر گفتگو کروں گا دوسرا مسئلہ ایک تھا کہ عقیقہ کا جو جانور ہے تو اس کو زبا کیسے کریں گے دعا وغیرہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کو یہاں بھی بتاؤں گا نہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو دھکا نہیں لگے کہ یہ مسئلہ مولانا صاحب بتائے نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس لئے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں طریقہ ہوا آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے بہت اہم ہے سب سے پہلی بات کتاب المسائل میں جل نمبر دو سفر نمبر تین سو اڑتیس تھرٹی ایٹ کھول کر دیکھئے گا اس میں یہ ساری باتیں مل جائیں گی پہلا مسئلہ اقیقہ کرنا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی جو ہے فرض نہیں ہے نہیں کرے گا تو گناہ ملے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے مستحب ہے کرنا چاہیے کریں گے تو فائدہ کیا فائدہ ہے بچے کے اوپر جو مسئیبت ہے بچوں کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بلائیں ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں اس کو جو بیماری وغیرہ ہونے والی ہوتی ہے وہ سب جو ہے دور ہو جاتی ہیں اقیقہ کرنے سے اسی لئے اقیقہ کرنا چاہیے کوشش کریں بچے جب ماں کا پیٹے میں ہو اس وقت سے اقیقہ اگر غریب آدمی ہے تو اقیقہ کرنے کی تیاری میں لگ جائے پیسہ جوڑ کے رکھ دے اقیقہ کرنا بہتر ہے آپ کے لئے ضروری گناہ نہیں ملے گا نہیں کریں گے لیکن کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے بلائیں مسئیبتیں دور ہو جاتی ہیں بچے سے اسی لئے ضرور کرنا چاہیے دوسرا مسئلہ کہ اقیقہ کون کرے گا اصل ذمہ داری تو باپ کی ہے کہ جو والد ہیں بچے کے باپ ہیں والد ہیں وہ کریں اصل کام ان کا ہے اگر کوئی اور کرنا چاہتا ہے نانی گھر والے کرنا چاہتے ہیں نانا گھر والے کرنا چاہتے ہیں باپ کہتا ہے ٹھیک ہے کرو کوئی بات نہیں ہے وہ بھی اجازت دے رہا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے دادا بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اصل ذمہ داری اگر کوئی کر نہیں رہے تو پھر باپ کرے گا اصل میں باپ کی ذمہ داری ہے لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ حقیقہ خود ضروری نہیں ہے اس لئے اصل ذمہ داری جو ہے حقیقہ کرنے کی باپ کے اوپر ہے اب سمجھئے تیسرا مسئلہ کتنے جانور ہوں گے حقیقے میں اگر لڑکا ہے تو دو جانور دو جانور دو بکرا یا بکری جو بھی ہو اگر لڑکی ہے تو ایک جانور اگر بڑے جانور میں کر رہے ہیں تو الگ مسئلہ ہے ابھی بتاؤں گے انشاءاللہ وہ بھی مختصر بتاؤں گے ایک الگ بحث ہے بہتر کیا ہے دو حصہ لڑکے کی طرف سے لڑکا دو حصہ لڑکی کی طرف سے ایک حصہ اگر کوئی غریب ہے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ دو جانور دو بکرا لاکر کر سکے دو حصہ لے سکے اتنی قوت نہیں ہے اس میں تو پھر اس کے لئے گنجائش نکل جاتی ہے کہ وہ لڑکے کے طرف سے بھی ایک حصہ کر دیں جیسا لڑکی کی طرف سے ایک حصہ کرتا ہے ایسے لڑکے کے طرف سے بھی ایک حصہ کر دیں اس کے لئے اجازت مل جائے گی اب مسئلہ چار کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بکرا جو ہے یہ لڑکے کے طرف سے ہوگا اور بکری جو ہے یہ لڑکی کی طرف سے یہ غلط بات ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے لڑکا اگر ہے اس کی طرف سے آپ بکری بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر لڑکی ہے تو بکرا بھی کر سکتے ہیں بکرا بکری میں سے جو چاہیں کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لڑکے کی طرف سے بکرا ضروری ہے لڑکی کی طرف سے بکری ضروری ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں نمبر پانچ افضل کون سا دن ہے جس دن بچہ ہوا ہو اس دن سے سات دن جب ہو جائے ساتوں دن اس دن کرنا افضل ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی جمعہ کے دن بچہ پیدا ہوا تھا اب جب پھر اس طرح جمعہ سنیچر اتوار دو زمبہ اس طرح کرتے کرتے جب پھر جمعیرات آ جائے تو جمعیرات میں کریں کیونکہ وہاں سات دن ہو جاتا ہے افضل ہے ساتمیں دن کرنا اگر ساتمیں دن نہیں کر پائے ہیں کسی وجہ سے تو پھر چودمیں دن جب چودہ دن ہو جائے چودمیں دن کریں اگر اس دن میں نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اکیسویں دن ٹونٹی وان اکیسویں دن کرنا چاہیے اس کے بعد اکیس دن ہو گئے تب بھی نہیں کیے ہیں اس کے بعد بھی چاہیں گے تو کر سکتے ہیں جب چاہیں گے تب کر سکتے ہیں لیکن اقیقے کی جو اصل فضیلت تھی اصل جو اس کی روحانیت تھی وہ آپ سے چھوٹ گئی اسی لئے کوشش کریں کم سے کم اکیس دن کے اندر اندر کر لیں زیادہ دیر تک نہ رکھیں بچے کا اقیقہ کرنا ٹھیک ہے کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا آپ کا اس کے بعد اقیقہ کریں گے وہ اصل اقیقہ تو ہو جائے گا لیکن اقیقے میں جو سنت ایک ہے اکیسویں دن یا چودویں دن یا ساتھویں دن کرنا وہ سنت آپ کی چھوٹ رہی ہے ٹھیک ہے اب سمجھئے کہ اگر کوئی اکیس دن تک بھی نہیں کر پایا تھا اس کے بعد جب کر رہا ہے وہ کیسے کرے گا ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں جو حضرت مولانا اشرف الی تھانوی نور اللہ مرقدہو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ اس طرح حساب کرے بچہ جس دن پیدا ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے کرے کیسے سال کے طور پر کسی کا بچہ جو ہے پیر کے دن پیدا ہوا تھا دو شمبے کی دن وہ ایک دن پہلے کرے جب چودہ دن گزر گیا ایک کس دن بھی گزر گیا تب بھی نہیں کر سکا تھا پوری زندگی میں بڑی عمر میں کر رہا ہے ایک کس دن ختم ہونے کے بعد اگر کر رہا ہے تو اس حساب سے کرے تو تب بھی وہ ساتھویں دن کے حساب سے ہو سکتا ہے تو کیسے جب بتا رہا تھا جیسے ابھی پیر کے دن بچہ پیدا ہوا تھا ایک دن پہلے کرے اتوار کے دن کرے اگر کسی کے بچہ جو ہے جمعہ کے دن پیدا ہوا تھا تو ایک دن پہلے جمعیرات جب بھی ہو اس اعتبار سے کرے تو اس طرح کر کے کرنا چاہیے نمبر چھے بچے کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ذرا میں مسئلہ واضح کر رہا ہوں آپ کا بچہ پیدا ہوا ابھی ہسپیٹال میں ہی ہے اسپتال میں بچہ ہے ابھی گھر آیا نہیں ہے سات دن ہو گئے چودہ دن ہو گئے ایک کس دن ہو گئے کبھی کبھی ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ بھی وہاں رہنا پڑتا ہے کبھی مجبوری ایسی کوئی ہو جائے تو ایسی صورت میں گھر والے سمجھتے ہیں اگر بچہ دو آیا نہیں حقیقہ کیسے کریں گے بچے کا گھر آنا ضروری نہیں ہے اگر بچہ ہسپیٹال میں ہے ہسپیٹال میں ہے تب بھی آپ ساتھویں دن گھر میں کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے مسئلہ بہہ بلکل صاف صاف بتاؤں گا آپ کو اس کے ساتھ نمبر سات حقیقہ میں دعوت ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے بلکل لوگوں کو بلا کر ہنگامہ کھڑا کیا جائے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے حقیقہ میں دعوت کوئی ضروری نہیں ہے ضروری سمجھنا بلکل غلط ہے اگر بس کچھ لوگوں کو رشتہ داروں کو بلا دیتے ہیں غریبوں کو بلا کر کھلا دیتے ہیں کھلا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اس طرح کھلانا کہ ایک نام نمود کے لیے اپنے تکبر کے لیے فخر کے طور پر اس طرح کھلانا کہ میں کھلاوں گا بہت بڑا آدمی ہوں تکبر آجائے اس طرح اگر کھلائیں گے دکھاوے کے لیے کھلائیں گے تو بلکل جائز نہیں ہے اس طرح دعوت کرنا ٹھیک ہے اب نمبر آٹھ حقیقی کا جو گوشت ہے اس کو تین حصہ کرتے ہیں ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں ایک حصہ اپنے جو ہے جو وہاں غریب وغیرہ ہوں گے ان کو جو ہے تقسیم کر دیں اور ایک جو ہے حصہ اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو استعمال کریں یہ بہتر ہے تین حصہ کرنا ضروری نہیں ہے اگر کسی کے فیملی بہت بڑی ہے اور پورے جانور کو وہ یہی رکھ کر جو ہے کھانا چاہتے ہیں یا اپنی استعمال میں لانا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بلکل کر سکتے ہیں اس طرح بھی گوشت کا استعمال جائز ہے اب سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا حقیقے کا جو گوشت ہے یہ ماں باپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کچھ لوگوں کہنا ہے کہ حقیقے کا گوشت اس بچے کے ماں باپ نہیں کھا سکتے جائز نہیں ہے بلکل غلط بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں کوئی بنیاد نہیں ہے ماں باپ بھی بھائی بہن سب امیر غریب جو بھی ہیں سب کچھ حقیقے کا گوشت سب کے لئے کھانا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبات نہیں ہے نمبر نو جس دن حقیقہ کیا جائے ساتھویں دن کیا جائے یا اکیسویں دن کیا جائے یا چودہویں دن کیا جائے بال موندنا چاہیے بچے کا جس بچے کا حقیقہ ہو رہا ہے اس کا بال موند دیا جائے بال کو صاف کر دیا جائے اور اس بال کو وزن کیا جائے جتنا گرام ہو دس گرام بیس گرام جو بھی وزن ہو دس گرام مثال کے طور پر بال کا وزن دس گرام ہوا اب اس دس گرام کو جا کر قیمت معلوم کریں گے چاندی کی چاندی کی قیمت کتنی ہے دس گرام کی چاندی یا بارہ گرام اگر ہوا جو بھی وزن ہوگا اسی اعتبار سے معلوم کریں گے اور اتنے جو ہے روپے یا اتنی چاندی لاکر کسی کو صدقہ کر دیں گے یا اتنے روپے چاندی جتنے روپے گاتی ہوگی اتنے گرام تو اتنا روپے جو ہے غریبوں میں صدقہ کر دیں گے یہ بہتر ہے ضروری نہیں ہے بالموننا لیکن بہتر ہے ہاں اگر لڑکی ہے اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے بارہ تیرہ سال ہو چکی ہے جوان بھی ہو چکی ہے بڑی عمر ہو چکی ہے اب بال مونڈنا اس کے لئے بالکل حرام ہے اگر اس کا حقیقہ نہیں ہوا تھا بڑی عمر میں حقیقہ کرنے ہیں تو بال کا مونڈنا عورت کے لئے جوانی میں ہے بالکل حرام ہے ناجائز ہے اس لئے نہیں مونڈ سکتے یہ مسئلہ بھی ضروری تھا نمبر دس بال مونڈنے کے بعد بچے کے سر پہ جو ہے زافران وغیرہ لگا دیں زافران مل دیں سر پہ زافران ہوتا ہے زافران کو لگا دیں مل دیں اور نمبر گیارہ جس دن اگر ساتھویں دن کر رہے ہیں یا چودھویں دن کر رہے ہیں یا اکیسویں دن کر رہے ہیں مناسب یہ ہے کہ اسی دن بچے کا نام بھی رکھتے ہیں کوئی اچھا سا نام ہو نام کی چکر میں پڑے رہتے ہیں نئے نام نئے نام کیا ہے بھائی نئے نام کی کوئی ضرورت نہیں نام رکھیں جو پسندیدہ ہو جو اچھا مانے دار نام ہو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو یا ان کے پسند ہو اس طرح نام رکھا جائے نام کا جو اثر ہوتا ہے نام اگر غلط رکھیں گے تو بچے بھی ہو سی بنتا ہے تو اسی لئے نام اچھا نام رکھیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام تھوڑا خراب ہوتا تھا نام کے معنی سے ہی نہیں ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیا کرتے تھے اس لئے نام سوچ سمجھ کر رکھیں عالم سے پوچھیں جو نام وہ بتائیں سوچ سمجھ کر وہی نام رکھیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین کو مسئلہ کریں